موسیقی اور حروف معانی میں سے حروف جر ہیں بھئی بھئی حروف معانی کی بحث شروع کی تھی حقیقت اور مجاز کی بحث کے بعد کیونکہ ان کا حقیقت اور مجاز کے ساتھ اتصال ہے یہ حروف بھی اب کبھی اپنے حقیقی معانی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مجازی معانی میں پھر ان میں سے سب سے پہلے حروف عاطفہ کو ذکر کیا حروف عاطفہ جو عاطف کے لئے آئیں بھئی یعنی جو عمل نہیں کرتے صرف کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں عاطف کا عمل لفظوں میں نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد آپ حروف عاملہ بیان کرنے لگیں تو سب سے پہلے حروف جارہ بیان کر رہے ہیں جی تو مصنف فرماتے ہیں وَمِنْحَا حُروفُ الجَرِّ اور حروف معانی میں سے حروف جر ہیں وَهُوَ مَعْتُوفٌ عَلَى مَزْمُونِ الْقَلَامِ السَّابِقِي یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی سوال مقدر کا سوال یہ کہ ماتن نے کہا وَمِنْحَا وَوْ لے کر آئے اور وہ تو عاطف کے لئے آتا ہے تو ماقبل میں یہ کس جملے پر عاطف ہے بھئی ماقبل میں تو کوئی ایسا جملہ پہلے نہیں گزرا جس پر اس کا ہم عاطف کر سکیں حقیقت اور مجات کے بعد مصنف نے کہا کہ انہی کے ساتھ متصل ہیں حروف معانی اور پھر قورن شروع کر دیا فَلْوَاوُ وَوْ کی بحث شروع کر دی بھئی تو یہ کس پر عاطف ہے ماقبل میں اگر یہ ہوتا وَمِنْحَا حُروفُ الْعَطْفِ تو ہم اس کو بھی اس پر کیا کر دیتے عاطف کر دیتے لیکن یہاں ماقبل میں تو ایسا کوئی جملہ نہیں گزرا تو کس پر یہ عاطف ہوگا یہ وَوْ عاطف کے لئے اب کس پر عاطف کریں اس کا تو شارح فرمار ہیں بھئی کہ یہ ماقبل کے کلام کے مضمون پر عاطف ہے بھئی کس پر عاطف ہے مضمون پر بھئی ماقبل کے اندر حروف عاطفہ کی بحث آئی تو گویا کہ مُسَنِّف نے یوں کہا مِنْحَا حُروفُ الْعَطْفِ حروف عاطفہ کی بحث آگئی تو گویا کیا کہا مُسَنِّف نے مِنْحَا حُروفِ عَطْفِ مَعْلِي میں سے حروف عاطفہ ہیں اور اب اسی پر عاطف کر رہے ہیں وَمِنْحَا حُروفُ الْجَرِ تو یہ ماقبل کا جو کلام تھا اس کا مضمون یعنی یوں کہیں جو حاصل کلام تھا اس پر کیا کیا جا رہا ہے عاطف کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ مَعْتُوفٌ عَلَى مَضْمُونِ الْكَلَامِ السَّابِقِ اور یعطف ہے سابقہ کلام کے مضمون پر قَأَنَّهُ قَالَ اَوَّلًا بُوَيَا کہ مُسَنِّف نے پہلے یوں فرمایا مِنْحَا حُروفُ الْعَطْفِ یوں فرمایا سُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْحَا پھر ان سے فارغ ہونے کے بعد عاطفہ حادہ علیہی اس پر یہ یہ عاطف کر دیا بھئی فَالْبَعُ لِلْإِلْسَاقِ پس با جو ہے وہ الساق کے لئے ہے الساق کا معنی اتصال بھئی اتصال ملنا ملنا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ ملنا یہ کیا ہے اس سال ہے یہ الساق ہے تو کہتے ہیں با جو ہے وہ الساق کے لئے آتی ہے فَمَا دَخَلَ عَلَى مَنْحَا فَالَيْهِ الْبَعُ پس وہ جس پر با داخل ہو جائے ہوا الملسق بھی وہ ملسق بھی ہے حادہ ہوا افلحہ فِاللغتی یہ ہے باقی اصل لغت کے اندر یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں بھئی عربی زبان میں اصل یہ ہے کہ با جو ہے الساق کا فائدہ دے گا اتصال کا فائدہ دے گا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دے گا اور یاد رکھئے پھر جس پر با داخل ہو وہ ہے ملسق بھی جس کے ساتھ ملایا گیا اور کس کو ملا گیا گیا ما قبل کو با کا ما با جو ہے اس کے ساتھ ملایا گیا اور کس کو ملایا گیا ما قبل کو ملایا گیا تو وہ ہوا ملسق مدخول با ہوا ملسق بھی جس کے ساتھ ملایا گیا اور جانب آخر کو کیا کہیں گے ملصق کہیں گے مثلا میں کہتا ہوں مرارتو بی زیدن میں زید کے پاس سے گزرا اب دیکھئے بات کس پر داخل ہوئی ہے زید بات تو جس پر بات داخل ہو وہ کیا ہے ملصق بھی اس کے ساتھ ملایا گیا کس چیز کو ملایا گیا ہے کس چیز کے ساتھ مرور کو متقلم کا مرور ہے گزرنے اس کو بانے کس کے ساتھ ملا دیا زید کے ساتھ ملا دیا بانے یہ فائدہ دیا تو مرور متقلم جو ہے وہ کیا ہوا ملصق اور زید کون ہوا ملصق بھی بھی کہتے ہیں ہادا ہوا اصل ہا فی اللغتی یہ اصل ہے باقی لغت کے اندر یعنی عربی میں یہ اصل میں علصاق کے لئے ہی ہے علصاق کے لئے وضع ہے والبواقی مجازن فیہا اور باقی جو ہیں وہ اس کے اندر مجاز ہیں یعنی باقی اور جتنے معانی آتے ہیں بھئی نحو کی کتابوں میں آپ نے باقی بہت سے معانی پڑے ہوں گے کہتے ہیں ان میں علصاق اصل ہیں اصل ہے اور باقی معانی مجاز ہیں بھئی مجاز ہیں باعتا ہے علصاق کے لئے پھر یہ علصاق یہ جو ملنا ہے یہ کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی مجازن ہوگا حقیقتاً مثلاً آپ کہتے ہیں بیہی داؤن فلان کو کیا ہے مرض ہے اب دیکھئے یہاں علصاق حقیقتاً ہے بھئی مرض حقیقتاً اس کے ساتھ ملا ہوا ہے حقیقتاً اور کبھی علصاق کیا ہوگا یعنی حکمن ہوگا کبھی حقیقتاً ہوگا اور کبھی حکمن علصاق ہوگا جیسے میں نے مثال ذکر کی بھئی مرر تبی زیدین یہاں متقلم کا مرور حقیقتاً تو زید کے ساتھ نہیں ملا ہوا بھئی لیکن حکمن کیا ہے ملا ہوا ہے اس کے پاس سے ہی گزرے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی حقیقتاً تو مرور اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا بھئی زید کے ساتھ تیشری مثال میں تو مرض حقیقتاً فلاں کے ساتھ جڑا ہوا تھا جبکہ یہاں حقیقتاً مرور اس کے ساتھ جڑا نہیں ہے بھئی وَتَتْحَبُ الْأَسْمَانَ اور یہ ساتھ آتی ہے سمنوں کے یعنی سمنوں پر داخل ہوتی ہے بھئی مراد کیا ہے سمنوں پر داخل ہوتی ہے بھئی دیکھئے سونا چاندی اور کرنسی یہ ہیں سمن بھئی سمن ان کی وضع کا مقصد ہی کیا ہے سمن سمن کے طور پر ان کو وضع کیا گیا ہے سونا چاندی اور کرنسی کرنسی اور یہ سونا چاندی اور کرنسی یہ جو سمن ہیں یاد رکھئے یہ وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تو یہ سمن جو ہیں یہ سونا چاندی وغیرہ ان کو ان کو کس لیے بنایا گیا ہے بطور سمن کے بطور سمن کے اور سمن جو ہوتا ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے اس کے ذریعے مبیعے تک پہنچا جاتا ہے کسی چیز کو خریدا جاتا ہے جس طرح دیکھئے آپ کوئیں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں تو رسی اور ڈول کی آپ کو ضرورت پڑے گی رسی اور ڈول ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے آپ کس کو حاصل کر لیں گے پانی کو تو یہاں بیعہ کے اندر بھی جو سمن ہوتی ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے مبیعے تک پہنچا جاتا ہے تو یہ جو سونہ چاندی اور کرنسی ہیں یہ آپ کے پاس ہوں تو یہ آپ کو کوئی نفع نہیں دیں گے ہاں جب یہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے آپ ان کو خرچ کریں گے تو پھر یہ آپ کو نفع دیں گے ان کے ذریعے آپ کھانے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں پہننے کی چیز بھی خرید سکتے ہیں رہنے کی جگہ بھی خرید سکتے ہیں تو یہ بھی ذریعہ ہیں کس تک پہنچنے کا مبیعے تک پہنچنے کا تو لہٰذا جب یہ ذریعہ ہیں تو ان پر با داخل کی جاتی ہے کیونکہ یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں اور با بھی جو ہے وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے اور یہ وسیلہ اور ذریعوں پر داخل ہوتی ہے مثلا آپ عاربی میں کہتے ہیں کتب تو بالقلم میں نے کس کی مدد سے لکھا قلم کی مدد سے لکھا تو دیکھو قلم ذریعہ ہے جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے تو با کس پر داخل ہوتی ہے ذریعہ اور وسیلے پر داخل ہوتی ہے تو سمن بھی بیعے کے اندر وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کس تک ہم پہنچتے ہیں مبیعے تک پہنچتے ہیں بھئی تو اسی لیے با جو ہے وہ کس پر داخل ہوتی ہے وسیلے یعنی سمن پر داخل ہوگی بیعے کے اندر بھئی آپ عام بیوع کرتے ہیں پیسے وغیرہ دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں تو سمن واضح ہیں جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ سمن ہے جو چیز خرید رہے ہیں وہ مبیعہ ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سامان وغیرہ ہوتا ہے سامان مثلا آپ کتاب دے کر قلم خریدتے ہیں کسی ساتھی سے اب یہاں ایک طرف کتاب ہے دوسری طرف قلم ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کرنسی کس کو اب ان میں سے کس کو مبیعہ بنایا جائے گا اور کس کو سمن قرار بیا جائے تو چنانچہ آپ نے فقہ میں پڑا ہوگا کہ جس پر باد آخل کی گئی ہے وہ ہے سمن اور جو دوسری جانب چیز ذکر ہے اس کو کیا کہیں گے مبیعہ کہیں گے چنانچہ جو سمن ہوگا اس پر سمن کے احکام لاغو ہوں گے اور جو مبیعہ ہے اس پر مبیعہ کے احکام لاغو ہوں گے پڑا یا نہیں آپ نے فقہ میں بھی تو بات کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر جو جس پر بات داخل ہوگی اس کو سمن قرار دیا جائے گا اور اس کے مطابق بیعہ کے احکامات جاری ہوں گے بھئی تو یہی بات کر رہے ہیں وَتَصْحَبُ الْأَسْمَانَ اور یہ بات داخل ہوتی ہے سمنوں پر حَتَّى لَوْ قَالَ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا اشترائِتُ مِنْكَ حَذَ الْعَبْدَ بِكُرِّمْ مِنْ حِنْتَةٍ جَيِّدَةٍ اشترائِتُ مِنْكَ میں نے خرید لیا آپ سے حَذَ الْعَبْدَ یہ غُلَام بِكُرِّمْ مِنْ حِنْتَةٍ جَيِّدَةٍ کس کے بدلے میں ایک قُر عمدہ گندم کے بدلے میں ایک قُر عمدہ گندم کے بدلے میں اچھا بھئی یہاں قُر کا لفظہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیں یاد رکھئے یہ قدیم پیمانہ تھا قدیم ایک پیمانے کا نام ہے قُر رون بھئی ایک قُر کتنا ہوتا ہے بھئی اوزانِ شرعییاں یاد ہیں یا بھول گئے بھئی بھئی یاد رکھیں پھر یاد کر لیں بار بار میں چیزیں ایسی ضروری چیز ہے بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں یاد رکھئے آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے ایک رتی آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہیں ایک رتی کے آٹھ رتیاں ہوں تو یہ برابر ہیں ایک ماشے کے جلدی جلدی لکھئے بھئی آٹھ چاول کے دانے ایک رتی آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے بھئی ایک تولہ اور آج کل بھئی ہمارے ہاں کیلو چلتے ہیں تو یاد رکھئے یہ کیلو جو ہے اس میں ہزار گرام ہوتے ہیں ہزار اور تولہ جو ہے تولہ وہ گیارہ آشاریا چھے چھے چار گرام ہوتا ہے تولہ کتنے کے برابر ہے گیارہ آشاریا چھے چھے چار یاد رکھئے یہ آشاریا کے بعد جو عدد ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑا جاتا ہے تو اس کو گیارہ آشاریا چھے سو چونسٹھ نہیں پڑنا بھئی یہ غلط ہے حساب کی قوانین کے اعتبار سے اور بڑے بڑے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں بھئی یہ قطعی قوانین میں سے ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا بھئی گیارہ آشاریا چھے چھے چار گرام گیارہ آشاریا چھے چھے چار گرام ہوتا تو یہ ایک تولہ بنتا ہے بھئی ایک تولہ اور اسی تولے ہوتا تو یہ ایک سیر بنتا ہے اسی تولے ہوں تو یہ ایک سیر بنتا ہے پہلے ہمارے ہاں بھئی سیر رائج تھے بھئی اب تو کلو چلتے ہیں کلو سیر سے کچھ بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ ہزار کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں ہزار ہزار کو اگر آپ گیارہ آشاریا چھے چھے چار سے تقسیم کریں تو کلو میں تولے نکل آئیں گے کہ اتنے تولے ہوتے ہیں اور تقریباً یہ چھاسی تولے کے لگ بگ بنتا ہے کلو بھئی چھاسی تولے تقریباً ایک کلو میں ہوتے ہیں بھئی یعنی سیر اور کلو میں چھے تولے کا فرق ہے بھئی تقریباً چھے تولے کا کلو چھے تولے تقریباً زیادہ ہوتا ہے سیر سے اچھا بھئی بات ہماری کور کے بارے میں چل رہی ہے تو صرف اس سے متعلقہ بحث کرتے ہیں تو آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ کتنا ہوا ایک ردی آٹھ ردیاں ہوں تو ایک معاشہ بارہ معاشیوں تو ایک تولہ اور یاد رکھئے پونے چونتیس تولے ہوں تو یہ ایک مد بنتا ہے بھئی پونے چونتیس تولے مد نہیں ریتل ریتل پونے چونتیس تولے ہوں تو یہ ایک ریتل بنتا ہے را پا لام ریتل پونے چونتیس تولے ایک ریتل دو ریتل ملے ہیں تو یہ بنتا ہے ایک مد مین دال بھئی مد دو ریتل ہوں تو کتنا بن گیا ایک مد بن گیا اور چار مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سار بھئی چار مد ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سار ایک سار معلوم ہوا ایک سار میں آٹھ ریتل ہو گئے کیونکہ سار میں چار مد ہے نا اور مد میں دو ریتل ہیں تو ایک سار میں آٹھ ریتل ہو گئے اور ایک ریتل کتنے کا تھا پونے چونتیس تولے تو یہ جمع کریں پونے چونتیس آٹھ مرتبہ ہو اس کو آٹھ سے ضرب دیں کیلکولیٹر نہیں کسی کے پاس جلدی جلدی کیجئے بھئی پونے چونتیس پونے چونتیس لکھیں گے کیسے تینتیس اشاریہ سات پانچ تینتیس اشاریہ سات پانچ کو آٹھ سے ضرب دیں بھئی دو سو ستر دو سو ستر تولے بنگا دو سو ستر تولے معلوم ہوا ایک سار دو سو ستر تولے کا ہوتا ہے بھئی دو سو ستر تولے اور سیروں کے حساب سے بھئی سات جگہ جگہ آتا ہے یہ تو آپ کو ویسی یاد ہونا چاہیے ایک سار دو سو ستر تولے کا ہوتا ہے اور آج کل کے سیروں کے سیروں کے حساب سے یہ تین سیر چھے چھٹانک کا بنے گا بھئی تین سیر یعنی چھے چھٹانک یعنی ڈیڑ پاؤ ایک پاؤ میں چار چھٹانک ہوتے ہیں نا تین سیر چھے چھٹانک یعنی ڈیڑ پاؤ تین سیر ڈیڑ پاؤ اگر یہ دو چھٹانک اور ہوتا تو ساڑھے تین بن جاتا بھئی یعنی یہ ساڑھے تین سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے اچھا اور ساڑھے تین کا آدھا کتنا ہوتا ہے تین کا آدھا کتنا اور آدھے کا آدھا کتنا پاؤ پاؤ پونے دو تو اس لئے آپ پڑھتے ہیں بھئی صدقہ سیتر کی مقدار کتنی ہے پونے دو کلو گندم کہتے ہیں دیں پونے یا اس کی قیمت دیں بھئی تو یہ پونے دو کلو نہیں ہے پونے دو سیر نہیں ہے پونے دو سیر سے بھی ایک چھٹانک کم ہے کیونکہ تین سیر چھٹانک کا آدھا ہے نا عیساب سمجھ میں آ گیا اچھا تو بہرحال چونکہ وہ تھوڑا سا فرق ہے تو اسی سے ذکر کر دیں کہ پونے دو سیر یہ نصف سا کی مقدار بیان کی جاتی ہے نصف سا تو ایک سا وہی تین سیر چھٹانک اچھا یہ سا ہوا ساٹھ سا ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے ساٹھ سا ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے واؤ سین قاف دو نقطوں والا واؤ سین قاف دو نقطوں والا بھئی وسط سین سا کین ہے یہ ایک وسط ہوا کتنے سا ساٹھ سا بھئی اچھا تو اس میں ساٹھ سا ہوئے تو ایک سا کتنے کا تھا تین سیر چھٹانکا اب اگر آپ حساب کریں گے ساٹھ سے ضرب دیں گے سولہ ہزار سولہ ہزار دو سو تولے بن گیا اچھا یہ تولوں کا انہوں نے حساب نکال لیا تین سیر چھٹانک اچھا تو برحال آپ یہ بات میں حساب کر لیجئے گا بھئی یہ جب آپ اس کو تین سیر چھٹانکا ساٹھ سے ضرب دیں گے ساٹھ گنا کر لیں گے تو یہ ایک وفق سیروں میں نکل آئے گا کتنے میں اور اچھا ایک من میں کتنے سیر ہوتے ہیں چالیس تو جو نکلے گا اس کو چالیس سے تقسیم کرنا تو من نکل آئیں گے سمجھ میں آیا ہے یہ نکلے گا پانچ من اڑھائی سیر ایک وفق کی مقدار کتنی ہے پانچ من اڑھائی سیر یعنی دو اور آدھا دو سیر اور آدھا سیر پانچ من اڑھائی سیر یہ ایک وفق نکلا بھئی اور بارہ وفق ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے بھئی بارہ وفق ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے ایک کر بھئی تو پانچ من کو زرہ بارہ سے زرب دیں بارہ پنجے ساٹھ ساٹھ من اور ڑھائی سیر کو بھی بارہ سے زرب دیں تیس سیر تیس سیر بن جائے گا تو یہ پونے اکسٹھ من کا ہے ایک کر بھئی پونے اکسٹھ من تو یہ بڑا پیمانہ تھا سب سے بڑا بھئی پیمائش کا بھئی اچھا بھئی کر کی مقدار پتا چل گئی بھئی اچھا اب دیکھئے حتی لو قالا یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ کہا اشترائی تم ان کا حادل عبدہ بکررم من حنتت جیدت میں نے خرید گیا تم سے یہ غلام عمدہ گندم کے ایک کر کے بدلے میں یکون القرر السام بھئی اب دیکھئے اس جملے کے اندر بھئی اشترائی تم ان کا حادل عبدہ بکرم من حنتت جیدت آپ دیکھئے ایک طرف غلام ہے ایک طرف گندم ہے سمن کی جنس میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کیا سمن ہے اور کیا مبیعہ کس کو دیکھنا پڑے گا باہ کو دیکھیں باہ کس پر داخل ہو رہی ہے کر من حنتہ پر داخل ہو رہی ہے تو معلوم ہو یہ گندم یہ ہے سمن اور غلام کیا ہے مبیعہ تو کہتے ہیں یکون القرر السامنن تو قرر جو ہے وہ سمن ہوگا فیسخل استبدالو بھی یہاں سے کوئی ضابطہ بیان کر رہے ہیں بھئے آپ نے بیعہ کے باب میں پڑا ہوگا کہ مبیعہ جو ہے مبیعہ میں قبل القبض تصرف جائز نہیں جبکہ سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے مبیعہ میں قبل القبض قبضے سے پہلے مبیعہ کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے جبکہ سمن میں قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے تصرف مثلا بھئی میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ بلکہ خریدنے کی صورت بناتے ہیں بھئی میں نے یہ کتاب آپ سے سو روپے میں خرید لی آپ نے کہا مجھے منظور ہے بس ایجاب و قبول ہوتے ہی میں کتاب کا مالک بن گیا کتاب ابھی آپ کے پاس ہے لیکن میں اس کا یہ جب وہ قبول ہوتے ہی مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے تو کتاب کا میں مالک بن گیا اگرچہ ابھی آپ کے پاس ہے ہاں اور میرے ذمہ آپ کے سو روپے لازم اور واجب ہو گئے بھئی میں نے سو روپے آپ کا دینا ہے اور تو کتاب اب آپ بتائیے اس میں مبیعہ کیا کتاب اور سمن کتنا ہے سو روپے آپ تو کتاب ہوئی مبیعہ اور مبیعہ کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں یہ کتاب آپ مجھے دے دیں میں اس پر قبضہ کرلوں پھر میری مرضی ہے اس میں جو بھی تصرف کروں کسی کو توفہ دینا چاہتا ہوں توفہ دے دوں میں کسی کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں تو بیچ بھی سکتا ہوں لیکن قبضے سے پہلے میں اس میں کوئی تصرف کرتا ہوں مثلا یہ کتاب ابھی آپ کے پاس ہے میں زہد سے کہتا ہوں بھئی وہ کتاب اس کے پاس ہے ابھی میں نے لی تو نہیں لیکن میں اس کا مالک کو میں خرید چکا ہوں وہ کتاب میں آپ کو ایک سو بیس روپے میں بیچتا ہوں نہیں بچے یہ میں کیا کر رہا ہوں مبیعہ میں قبل القبض تصرف کر رہا ہوں اور مبیعہ میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے یا اس میں دوسری صورت تصرف کے بنا لیں کتاب آپ نے دینی ہے کتاب ابھی آپ کے پاس ہے میں آپ سے کہتا ہوں بھئی یوں کرو کتاب نہ دو کتاب کے بدلے مجھے اپنا قلم دے دو تو یہ میں کیا کر رہا ہوں مبیعہ میں تصرف کر رہا ہوں قبل القبض اور یہ تو جائز نہیں یا تیسری صورت بھئی تصرف کی بنا لے مبیعہ آپ کے پاس ہے بھی میں زیاد سے کہتا ہوں بھئی وہ کتاب اس کے پاس ہے میں اس کا مالک ہوں میں نے تمہیں وہ کتاب تحفے کے طور پر دے دی جا اس سے جا کر لے لو بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں مبیعہ میں قبل القبض تصرف کر رہا ہوں اور مبیعہ میں تو قبل القبض تصرف کی اجازت نہیں جبکہ سمن کے اندر قبل القبض تصرف کی اجازت ہوتی ہے لہٰذا میں نے آپ کا سورپیہ دینا ہے ابھی دیا نہیں آپ مجھے کہتے ہیں وہ یوں کرو وہ سورپیہ آپ نے مجھے دینا ہے وہ سورپ آپ رکھیں اس کے بدلے مجھے اپنا قلم دے دیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کس میں تصرف کر رہے ہیں سمن میں اور سمن میں قبل القبض بھی تصرف جائے تو یہ مبیعہ منقولی کے اندر ہے بھئی دیکھو چیزیں دو قسم پر ہے کچھ منقولی ہیں کچھ غیر منقولی ہیں منقولی جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے غیر منقولی جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا یہ کتاب ہے قلم ہے گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے یہ سب چیزیں منقولی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں گھر 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 کو اب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے گھر ہے کھیت ہے زمین ہے وغیرہ یہ چیزیں غیر منقولی ہیں تو یہ ذابطہ کس کا بیان ہو رہا ہے مبیع منقولی کا مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے تو یہاں پر بھی دیکھئے بھئی مبیع منقولی ہے گندم کس میں سے ہے گندم بھی منقولی ہے بھئی یہ تو سمن ہے اور غلام بھی کیا ہے منقولی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو نقل کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں یقون القرر سمنان تو قرر جو ہیں وہ سمن ہوں گے فیاسخل استبدالو بھی تو صحیح ہے اس کو بدلنا یعنی اس کے جگہ دوسری چیز لینا صحیح ہے بھئی اس کو بدل لینا جائز ہے کیونکہ سمن ہے اور سمن کے اندر قبلہ قبض تصارف جائز ہے بھئی تو آپ اس کو یہ وہ خریدار کہتے ہیں بھئی آپ نے میری گندم تو دینی ہے آپ کے ذمہ ہے اس گندم کے بجائے آپ مجھے جو دے دیں اتنی اتنی تو یہ تصارف اس کے لیے جائز ہوگا لینہو لما کان مدخول البائی ہوا سمن اس لیے کیونکہ جب باقہ مدخول وہ سمن ہے تو کان العبد مبیعا تو اس مبیعا کیا ہوگا غلام کیا ہوگا غلام مبیعا ہوگا وَقُرُّ الْحِنْتَتِ سَمَنًا اور حِنْتَا کا قُر وہ سمن ہوگا فَيَقُونُ الْبَعُ حَالًا تو بے کونسی ہوگی حالی ہوگی یعنی جو حالی یعنی اسے ہوگا نقد بے جو ہو رہی ہے اور یہ کہا گے بے عِسْسَلَمْ آ رہی ہے بھئی اس کا ذکر آگے آئے گا بے عِسْسَلَمْ بھئی تو جی چلی آگے وہ تفصیل آ رہی ہے تو یہ بے حالی ہوگی یعنی بے سلم نہیں ہوگی وَيَسْحُسِبْدَالُ استِبْدَالُ قُرِّ الْحِنْتَتِ بِقُرِّ شَعِیْرِ اور صحیح ہوگا بدلنا گندم کے قُر کو کس کے ساتھ جو کے قُر کے ساتھ قَبْلَ الْقَبْزِ قَبْزے سے پہلے اِذْ يَجُوزُ الْاستِبْدَالُ فِي السَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْزِ اس لیے کیونکہ بدلنا جائز ہے سمن میں قبضے سے پہلے ہی وَلَوْقَانَ مَبِيعًا لَمْ يَجُوزْ ذَالِكَ اور اگر یہ مبیعہ ہوتا تو پھر جائز نہ ہوتا بخلاف اِمَا اِذَا اَزَافَ الْعَاقْدَ الْقُرِّ بخلاف اس کے کہ جب اس شخص نے نسبت کر دی عقد کرنے والے نے عقد کی الْقُرِّ کس کی طرف قُر کی طرف عقد کی نسبت کی یوں بِعَن قَالَ بَائِن طور کے اس نے یوں کہا اشترأتُ مِن کا قُرَّ مِن حِمْ تَتِمْ بِحَادَ الْعَبْدِ میں نے تم سے خریدا بارت بدلی مسئلہ ہی سارا بدل گیا بھئی پہلے با داخل کی تھی قُر پر اب با کس پر داخل کر دی عابد پر داخل کر دی کہتے ہیں حَيْسُ يَقُونُ حَادَ الْعَقْدُ عَقْدَ السَّلَمِ اس حیثیت سے کہ یہ عقد جو ہوا یہ عقدِ یہ عقدِ سَلَم ہوا بھئی یہ عقدِ سَلَم ہوگا بھئی یاد رکھی عقدِ سَلَم عقدِ سَلَم اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں مثلا گندم وغیرہ اور سمن اسی مجلس میں دے دیتے ہیں اور گندم وغیرہ وہ آپ کو چار چھے مہینے بعد دے گا اس کو کیا کہتے ہیں عقدِ سَلَم کہتے ہیں عقدِ سَلَم عقدِ سَلَم اس میں سمن اسی مجلس میں دیے جاتے ہیں اور مبیعہ مجھ مدت کے متعینہ مدت کے بعد ملتا ہے تو یہ عقدِ سَلَم ہے اور عقدِ سَلَم تو یہ جو غلام یہ جو اس شخص نے عقد کیا اس نے با کو کس پر داخل کر دیا عبد پر تو وہ سمن بن گیا اور قُرْ مِنَ الْحِنْتَ جو ہے وہ مبیعہ بن گئی اور کیا کہا اشترائی تُمین کا قُرْ مِنَ الْحِنْتَةِ میں نے تم سے خریدا ایک قُرْ گندم کا تو قُرْ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا ذاتِ معین پر دلالت کرتا ہے یا غیرِ معین پر ذاتِ غیرِ معین پر معلومہ قُرْ وہاں موجود نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ بیہ کر رہا ہے معلومہ قُرْ اس کے ذمہ ہو جائیں گے اس کو بعد میں دینے پڑیں گے متعین ہوتے تو پھر تو یہ کہتا ہے نا حَادَ الْقُرْ یہ والا قُرْ جو ہے میں یہ اور الغلام اس کے پاس موجود ہے غلام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے بھی حَادَ الْعَبْدِ یہ والا غلام بھئی یہ میں اس کے بدلے میں خرید رہا ہوں تم سے کتنے کیا خرید رہا ہوں ایک قُرْ گندم کا خرید رہا ہوں تو یاد رکھئے اب یہ بیعِ السلم بن گئی کیونکہ مبیعہ غیرِ متعین ہوا بیعِ السلم میں بھی مبیعہ غیرِ متعین ہوتا ہے بھئی وہ چھے مہینے بعد گندم لا کر دے گا تو کوئی متعین گندم تھی یہ والی گندم جو آپ کے پاس پڑی ہے یہ چھے ماہ بعد میرے حوالے کرنا نہیں بھئی جہاں سے بھی وہ اس جیسی گندم لا انتظام کرے اور آپ کے حوالے کر دے تو اس کے اندر مبیعہ متعین نہیں ہوتا جبکہ سمن اس کے اندر متعین ہوتے ہیں اسی مجلس میں حوالے کرنا پڑتے ہیں اسی مجلس میں بیعہ سلم کی شرائط میں سے ہے بھئی کہ سمن اسی مجلس میں دیے جائیں گے اسی لئے اس کے اندر چلیے وہ آگے آ رہی ہے تو یہ عقد سلم بن جائے گا کیا بن جائے گا اور لہذا جب یہ عقد سلم ہو گیا تو اس صورت میں عقد سلم کی شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور عقد سلم کی شرائط آپ چطہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر جو مبیعہ ہے جو چھے ماہ بعد ملنا ہے اس کی جنس کا بھی متعین ہونی چاہیے کہ کیا چیز گندم خریدنی ہے یا جو خریدنی ہے یا چاول وہ بھی متعین ہوں اس کی نوع بھی متعین ہو اور اسی طرح اس کے صفت بھی ہو اعلیٰ درجہ کا متوسط درجہ کا یا عدنہ درجہ کا یہ بھی متعین ہو اور اسی طرح اس کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے کتنی مقدار ہے جیسے یہاں ایک قرم اقدار ذکر کی گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئے اور اسی مجلس کے اندر سمن کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ اس پر وہ قبضہ کر لے جو بیچنے والا ہے اور نیس وہ محل بھی وہ جگہ بھی متعین ہونی چاہیے جہاں پر وہ گندوں کی ادائیگی کرے گا یہ اس وقت جگہ کی تعین ضروری ہے اگر جو چیز خریدی گئی ہے وہ وزنی ہے وزنی اس کی بھی تعین ضروری ورنہ تو بعد میں جھگڑا ہوگا وہ آپ کو کہے گا آو بھئی گندوں آ کر لے فلاں جگہ کراچی میں میں نے منگوا کر خرید کر رکھ لیا جاؤ جا کر کراچی سے لے لو آپ کہیں گے بھئی عجیب بات ہے یہاں تو لانے لے جانے میں میرا پتہ نہیں کتنے ہزار خرچہ ہو جائے گا گندوں مجھے یہاں میرے گھر پر چاہیے تو اب جھگڑا آئے گا یا وہ کہے گا آو بھئی میری دکان سے آ کر لے کر جاؤ آپ کہیں گے نہیں بھئی نہیں مجھے اپنے گھر پر چاہیے دکان سے گھر تک میرا خرچہ ہوگا وہ تم میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو تو لہٰذا جب وزنی چیز ہو تو پہلے سے متعین ہونا چاہیے فلاں جگہ پر آدائیگی ہوگی اس چیز کی بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو یہ عقد سلم کے اندر یہ شرائط وغیرہ کا لحاظ رکھنا پڑے گا بھئی شرائط اور پھر یاد رکھئے عقد سلم کے اندر نہ مبیعے میں تبدل جائز ہے نہ مبیعے میں استبدال جائز ہے اور نہ سمن میں استبدال جائز عام بہن میں تو بھئی مبیعے میں تو قبل القبض تصرف جائز ہی نہیں ہوتا اور وہ کرگندم کا کیا ہے وہ مبیعہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں بعد میں بھئی ایک کرگندم کے بجائے یوں کرو مجھے ایک کر جوہ کا دے دینا نہیں بھئی آپ کس میں تصرف کر رہے ہیں مبیعے میں اب قبل القبض مبیعے میں تصرف جائز نہیں نیز یہاں پر سمن میں بھی تصرف جائز نہیں ہے عقد سلم کے اندر مثلا عقد کر لیا اب وہ آپ سے کہتا ہے بھئی تم نے یہ غلام مجھے دینا تھا یوں کرو اس غلام کے بجائے مجھے ایک گاڑی دے دو کیا کرو پس کرو کوئی صورت کوئی چیز کر لیں تو اب غلام کے بجائے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے سمن میں تصرف کر رہا ہے اور کون سے عقد کے اندر عقد سلم کے اندر بھئی سمن میں ویسے تصرف کی اجازت تھی لیکن عقد سلم کے اندر اجازت نہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ کہ عقد سلم میں اسی مجلس کے اندر سمن پر قبضہ شرط ہے مبیعہ تو ملنے چھ مہینے کے بعد لیکن سمن تو ابھی اتائیگی ضروری ہے تو اسی مجلس میں سمن پر قبضہ شرط ہے کہ بائے کیا کر لے اسی مجلس میں سمن پر قبضہ کر لے اور اگر وہ بدل لیتا ہے غلام کے بجائے گاڑی لیتا ہے تو غلام پر قبضہ پایا گیا اس نے تو گاڑی پر قبضہ کیا غلام پر تو قبضہ نہیں کیا تو شرط پوری نہیں ہوئی لہذا عقد ہی فاسد ہو جائے گا تو اس میں ضروری ہے کہ اسی جگہ پر کیا کرے سمن پر قبضہ کرے لہذا اس میں بھی استبدال جائز نہیں ہے اسی وجہ سے بھئی بات سب کو سمجھ بھی آئی کے نہیں تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ مشارن علیہ موجود ہے یعنی اس کے در اشارہ کر رہا ہے تو وہ اس کے سپورٹ کر دے گا اسی مجلس میں اور قر جو ہے وہ غیر معین ہے کیونکہ اس نے کیا ذکر کیا تھا تو قر غیر معین ہے فَيَقُونُمَ بِعَنْ غَيْرَ معَيَنِينَ تو وہ ایسا مبعہ ہے جو متعین نہیں ہے فَلَا بُدَّ فِيهِ جائز نہیں قر کو بدلنا کیوں جائز کیوں نہیں کہتے ہیں اِذْ لَا عَجُوزُ الْاِسْتِبْدَالُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ اس لئے کیونکہ مسلم فِي مستِبْدَالُ جائز نہیں ہے بھئی یاد رکھئے یہ عقدِ سَلَمْ کے اندر یہ جو خریددار ہے اس کو کہتے ہیں رَبُّ السَّلَمْ خریددار کو کیا کہتے ہیں رَبُّ السَّلَمْ اور جو وہ سمن حوالے کرے گا اسی مجلس میں اس کو کہتے ہیں رَأْسُ الْمَالُ اور جس وہ جو بائے ہے جس کے ساتھ یہ عقد کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مُسْلَمْ إِلَيْهِ مُسْلَمْ إِلَيْهِ اور وہ چیز جس کو وہ ادا کرے گا چھے مہینے بعد یعنی مبیعہ اس کو کہتے ہیں مُسْلَمْ فِي سورة سمجھ میں آگئی تو یہی بات کر رہے ہیں اس لئے جوز الستِبْدَالُ فِي الْمُسْلَمِ فِي کیونکہ جائز نہیں ہے مُسْلَمْ فِي یعنی مبیعہ کے اندر استِبْدَال کیونکہ مبیعہ کے اندر یہاں پر وہ کیا بن چکا مبیعہ بن چکا اس میں استِبْدَال جائز نہیں بھئی اور میں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہاں غلام کے اندر یعنی سمن میں بھی اب تصرف جائز نہیں کیونکہ اسی مجلس میں اس پر قبضہ ضروری ہے اگر اس میں استِبْدَال کر لے گا تو قبضہ تو نہ پایا گیا وہ تو شرط تھی عقبِ سلم کے لئے فَلَوْ قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِي بِقُدُومِ فُلَانِ فَعَبْدِ حُرْنِ يَقَوْعَلَ الْحَقِ پس اگر کہا کسی شخص نے اِنْ اَخْبَرْتَنِي کسی سے کہتا ہے بھئی کہنے والا اِنْ اَخْبَرْتَنِي بِقُدُومِ فُلَانِ اگر تُو نے مجھے خبر دی فُلَان کے آنے کی فَعَبْدِ حُرْن تو میرا غلام آزاد ہے يَقَوْعَلَ الْحَقِ تو یہ جو قسم ہے اس کی یہ واقع ہوگی حق پر بھئی کس پر؟ حق یعنی سچی خبر پر یہ اس کا کلام کس پر محمول ہوگا؟ سچی خبر پر یعنی سچی خبر دے گا تو تب اس کا غلام آزاد ہوگا اگر جھوٹی خبر دی تو غلام آزاد نہیں بھئی اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تُو نے مجھے خبر دی کہ زید آ گیا ہے تو میرا غلام آزاد اور خبر اس میں لفظ کیا استعمال کیا؟ اخبرتنی بخدومی باپ لے کر آیا اور باپ کس کی اس کا فائدہ دیتی ہے؟ الساق کا معلوم ہوا خبر دینا وہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ اور آنے کے ساتھ خبر کا دینا تب ہی مل سکتا ہے جب وہ آئے اور پھر یہ خبر دے تو خبر دینا مل گیا کس کے ساتھ؟ آنے اور اگر وہ آیا ہی نہ ہو اور یہ خبر جھوٹی خبر دے دے تو جھوٹی خبر اب وہ خبر تو دے رہا ہے لیکن کیا یہ خبر ملسق ہے اس کے آنے کے ساتھ؟ وہ تو آئے ہی نہیں ہے تو ملسق کہاں سے ہو؟ تو لہٰذا یہ صرف سچی خبر ہی کی صورت میں اس کا غلام وہ سچی خبر دے گا تو پھر غلام آزاد ہوگا جھوٹی خبر دینے پر غلام آزاد وجہ سمجھ میں آگئی؟ کیونکہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ باہ اور باہ کس لئے آتی ہے؟ الساق کے لئے معلوم ہوا خبر دینا ملا ہو کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ اور خبر دینا آنے کے ساتھ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ جب آیا بھی ہے پھر اس نے خبر بھی دی تو خبر مل گئی کس کے ساتھ؟ آنے کے ساتھ فَلَوْ قَالَ اِنْ اَقْبَرْتَنِ بِقُدُومِ فُلَانِ اگر تُو نے مجھے خبر دی فلان کے آنے کی فَعَبْدِ حُرُنْ تو میرا غلام آزاد ہے یَقَوْ عَلَى الْحَقِ تو یہ قسم واقع ہوگی سچی خبر پر اے عَلَى الْخَبْرِ الْوَاقِعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حق کا معنی بیان کر رہے ہیں اے عَلَى الْخَبْرِ الْوَاقِعِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ یعنی وہ خبر جو نفس الْأَمْر میں واقع ہو یعنی نفس الْأَمْر میں بھی ثابت ہو یعنی ایسا ہوا ہو پھر وہ خبر دے وَذَلِقَ اور یہ شجا سے لِأَنَّ الْبَعَلَمَّا كَانَتْ لِلِلْسَاقِ اس لی کیونکہ بات جب وہ علصاق کے لیے ہے تو کان المعنی تو کلام کا معنی یہ ہوا اِنْ اَخْبَرْتَنِ خَبَرًا مُلْسَقًا بِقُدُومِ فُلَانِن اگر تُو نے مجھے خبر دی ایسی خبر جو ملی ہوئی ہو فلان کے آنے کے ساتھ فلان کے آنے کے ساتھ تو پھر میرا غلام آزاد ہے تو وَلَا يَكُونُ مُلْسَقًا بِقُدُومِ اِلَّا اِذَا وَقَعَ قُدُومَ فُلَانِن قُدُومُ فُلَانِن اور یہ خبر جو ہے ملسق بالقدوم نہیں ہو سکتی اِلَّا مَگر اُسْ وَقَعَ قُدُومُ فُلَانِن جب دوسرے کہا آنا واقع بھی ہو بھئی فَإِنْ اَخْبَرَ بِقُدُومِ خَبَرًا صَادِقًا يَحْنَسُ الْمُتَقَلِّمُ اگر اس نے خبر دی آنے کی خبران صادقًا کس قسم کی خبر اگر اس نے آنے کی سچی خبر دی تو يَحْنَسُ الْمُتَقَلِّمُ تو متقلم حانس ہو جائے گا یعنی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا وَإِلَّا لَا وَرْنَا نہیں ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِي اَنَّ فُلَانًا قَدِيمًا بِخِلَافِ اس کے اگر اس نے یہ لفظ استعمال کی اور یوں کہا اِنْ اَخْبَرْتَنِي اَنَّ فُلَانًا قَدِيمًا فَعَبْدِي خُرُّن جَزَ مَحْزُوف ہے اب کیا کہتا ہے اِنْ اَخْبَرْتَنِي اَنَّ فُلَانًا قَدِيمًا اگر تُنہیں مجھے خبر دی کہ فلان آگیا ہے فَعَبْدِي خُرُّن تو میرا غلام آزاد اب اس نے با جب استعمال نہیں کی پہلے تو بات ہی باقی مئن کی صورت میں ایک خبر کے الساق ضروری تھا آنے کے ساتھ الساق اب اس نے با استعمال نہیں کی لہذا اب الساق بھی ضروری نہیں جب الساق نہیں تو اب چاہے وہ سچی خبر دے چاہے جھوٹی خبر دے دونوں صورتوں میں اس کا غلام کیا ہو جائے گا آزاد وہ جا کر بھئی ابھی وہ زید آیا ہی نہیں جس کی اس نے آنے کی بات کی تھی وہ جا کر کہتا ہے بھئی زید آ گیا خبر دے دی یا نہیں اس نے بھی کہا تھا کہ اگر اس نے زید کے آنے کی خبر دے دی چاہے جھوٹی ہی صحیح لیکن خبر تو دے دی اور اس نے بھی کہا تھا اگر تو نے مزید کے آنے کی خبر دی تو میرا غلام تو غلام آزاد ہو جائے گا تو یہاں خبر کا اس کے آنے کے ساتھ ملا ہونا ضروری نہیں کیونکہ با لے کر نہیں آیا وہ کلام میں مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں فَإِنَّهُ يَقَوْ عَلَى الصِّدْقِ وَالْقَذِ بِمَانِ اس لیے کیونکہ یہ قسم واقع ہوگی سچی اور جھوٹی دونوں پر سچی اور جھوٹی دونوں خبروں پر لِأَنَّ مُقْتَضَى الْخَبْرِهُ وَالْإِطْلَاقِ اس لیے کیونکہ خبر کا مقتضا یہاں پر اطلاق ہے یہاں خبر مطلق ہے پچھلے میں خبر کس کے ساتھ تھی بارا الساخ وہ بار تھا نا وہ الساخ ہونا چاہیے تھا اس کا قدوم فلان کے ساتھ اور یہاں الساخ کی قید نہیں کیونکہ با نہیں ہے تو یہاں خبر مطلق ہوگی چاہے آنے کے ساتھ دے یا چاہے آنے کے بغیر ہی دے دے یعنی جھوٹی خبر ہی دے دے وَلَا مُقْتَضِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ تو یہاں خبر کا مقتضا وہ اطلاق ہے یعنی وہ مقید نہیں ہوگی آنے یا نہ آنے کے ساتھ یعنی آنے کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوگی وَلَا مُقْتَضِيَ لِلْعُدُولِ عَنْهُ اور اس اطلاق سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے خبر کسی سے تقاضی کر رہی ہے با جب اس نے استعمال نہیں کی تو خبر کیا تقاضی کر رہی ہے کیا آنے کے ساتھ ملی ہونی چاہیے یا مطلق ہو مطلق ہو تو یہاں خبر تقاضی کر رہی ہے اطلاق کا اور اطلاق سے ہم عدول کر کے کس کی طرف چلے جائیں قید کی طرف کہ خبر کس کے اس کے آنے کے ساتھ دے گا تو آزاد ہوگا ورنہ آزاد تو یہ اطلاق سے ہم عدول کر کے الساق کی طرف چلے جائیں اس کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے تو اس کو اپنے اطلاق پر ہی باقی رکھیں کہ خبر اپنے اطلاق پر ہے اب وہ چاہے سچی خبر دے چاہے جھوٹی خبر دے بس جب خبر دے گا کہ فلان آ گیا یہ کہتے ہی دوسرے کا غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا یہ معنی ہے لئنہ مقتضی الخبر ہوا الاطلاق اس لئے کیونکہ خبر کا مقتضی وہ اطلاق ہے ولا مقتضی مقتضی للعدول عنہ اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی بھی نہیں ہے کہ ہم اطلاق سے چھوڑ کر تقییر کی طرف جائیں ولا یقالو اور یہ نہ کہا جائے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ایک اعتراض اور اس کا پھر آگے جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے معترض اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ کلام کیا ہے اِن اَخْبَرْتَنِي اَنَّ فُلَانًا قَدِمَا بھئی اَخْبَرْتَنِي اَخْبَرْتَا فیل بافاعل ہے نون وقایہ کا ہے اور یا ضمیر مفعول اول اور اَنَّ فُلَانًا قَدِمَا یہ کیا ہے مفعول ثانی مفعول ثانی تو اخبار کے دو مفعول آئے اور دوسرے مفعول کی طرف یہ بواستہ با کے متعددی ہوتا ہے اخبار پہلے ایک مفعول کو تو براہ راست نصب دیتا ہے دوسرے کو وہ نصب نہیں دے سکتا وہ کس کے ذریعے متعددی ہوتا ہے با کے ذریعے تو گویا کلام یوں ہوا اِن اَخْبَرْتَنِي بِأَنَّ فُلَانًا تو مفعول اول کو تو ابراہ راست نصب دے گا اور مفعول ثانی کی طرف کس کے واسعے سے متعددی ہوگا با کے واسعے تو با کو وہاں مقدر نکالنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اَنَّا سے پہلے با کو مقدر جب با کو مقدر نکالیں گے تو با پھر وہ اسی الساق کا فائدہ دے دے گی معلوم ہوت سے اچھی خبر دینے کی صورت میں غلام آزاد ہوگا ورنہ غلام آزاد نہیں اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے بھئی کہ بھئی یہ جو با کو ہم مقدر نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم با کو مقدر یہاں نکالیں گے لیکن یہ جو با کو مقدر نکالیں گے یہ معنی میں ربط کے لئے ہوگا تاکہ معنی میں ربط پیدا ہو جائے باقی اس کے دوسرے اثرات نہیں پڑھیں گے بھئی یعنی یہاں وہ الساق والا معنی پیدا نہیں ہوگا بھئی صورت جواب سمجھ میں آیا بھئی وَلَّا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اِنَّ تَعْجِيَةَ الْاَخْبَارِ لَا يَكُونُوا إِلَّا بِالْبَائِ کہ یہ اخبار جو فیل ہے یہ اس کو متعدی کرنا نہیں ہوگا مگر باقی ذریعہ یعنی یہ دوسرے محفول کی طرف کسی ذریعہ متعدی ہوگا باقی ذریعہ فَيَكُونُوا تَقْدِيرُ تو تقدیرِ کلام یوں ہوئی اِنْ اَخْبَرْتَنِي بِأَنَّ فُلَانَ انْقَدِيمَا دیکھو باہ نکال لی تو فَقَانَكَ الْاَوَّلِ تو یہ کلام بھی پہلے کلام کی طرح ہوا وہاں باہ تھی یہاں بھی باہ آگئی تو وہاں پر سچی خبر کے ساتھ مقیت تھی خبر تو یہاں بھی سچی خبر ہونی چاہئے تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جا لِأَنَّا نَقُولُ اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں تقدیرُ الْبَاِلَّا يَكْفِ إِلَّا سِلَاسِ لِسَلَاسَتِ الْمَعْنَا دُونَ تَاثِرَاتِهِ الْأُخَرَ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ باہ کو مقدر نکالنا وہ کافی نہیں ہے مگر لِسَلَاسَتِ الْمَعْنَا سلاست کہتے ہیں روانی کو ربط کو روانی اور ربط کہتے ہیں تقدیرِ بَاِلَّا وہ کافی نہیں ہے مگر مانا کے ربط کے لیے یہ ہم باہ کیوں نکالتے ہیں مانا میں ربط دینے کے لیے تو یہ تقدیرِ بَا کافی نہیں ہے مگر مانا کے ربط کے لیے دونَ تاثیرَاتِ الْأُخَرَ نہ کہ اس کی دوسری تاثیر دوسری چیزوں میں یہ اثر انداز نہیں ہوگا بھئی الساق وغیرہ کہ یہاں امانا کا فائدہ نہیں دے گا یہ ایک جواب دیا مصنف نے کہ محترز نے کہا تھا بھئی باہ کو یہاں مقدر نکالنا پڑے گا کیونکہ اخبارہ کیا کرتا ہے ایک محفول کو نصب دیتا ہے اور دوسرے پر کیا لے کر آتے ہیں باہ اُس کو وہ نصب نہیں دیتا وہاں بالانی پڑتی ہے مصنف شارح نے اعتراض بھی کیا اور پھر جواب دیتے ہوئے تسلیم کر لے کہ ہاں آپ کی باہ ٹھیک ہے باہ نکالنا پڑے گی لیکن اس سے کوئی علصاق وغیرہ کا معنی کا فائدہ نہیں ہوگا وہ صرف معنی میں ربط دینے کے لئے یہ تو تسلیمی جواب تھا اعتراض تسلیم کیا اور پھر اس کا جواب دیا لیکن محشی جواب دیتے ہیں بھئی کہ نہیں باہ کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اخبارہ براہ رات بھی دو مفعولوں کو نصب دے دیتا ہے اخبارہ کیا کرتا ہے بھئی ایک مفعول تو یا ضمیر متقلم کی اس کو تو نصب دے رہا ہی ہے انا فلانا قدیما اس کو بھی کیا کرے گا نصب دے دے گا کیونکہ اخبارہ جیسے با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے مفعول احسانی کی طرف اس طرح بغیر با کے بھی متعدی ہو جاتا ہے بھئی جواب سمجھ میں آیا جی تو یہ محشی جواب دیتے ہیں بھئی اور لغت وغیرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بھئی لغت میں بھی دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اخبارہ واقعی کبھی دوسرے مفعول کی طرح با کے متعدی ہوتا ہے اور کبھی بغیر با کے ہی اس کو سیدھا نصب دے دیتا ہے خاون بھئی اپنی بیوی سے کہتا ہے ان خرشت میندداری اگر تُو اس گھر سے نکلی اللہ بی ازنی مگر میری اجازت سے تو آگے جزا محضوب کر دی کہ پھر تجھے طلاق ہے تو آپ دیکھئے بی ازنی میں خامد کیا لے کر آیا با اور با کس چیز کا فائدہ دیتی ہے علصہ معلوم ہوا اس عورت کا خروج جب بھی گھر سے پایا جائے اس کو ملا ہوا ہونا چاہیے کس کے ساتھ اجازت کے ساتھ بی ازنی خامد کی اجازت سے یعنی خامد سے اجازت جب بھی نکلنے لگے اجازت کو اس خروج کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے پہلے اجازت لے پھر نکل جائے تو آپ اجازت جب لے لے گی اور پھر خروج آیا تو خروج کا علصہ کس کے ساتھ ہوا اجازت دونوں پائے جا رہے ہیں کٹھے ہی بھی تو جب بھی نکلے گی اجازت لینا ضروری اگر بغیر اجازت کے جب بھی نکلے گی تو خروج تو پایا گیا اور علصہ کے اجازت ہے اجازت کا ملنا نہیں تو فوراں کیا واقع ہو جائے گی صلاح واقع ہو جائے گی معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں اگر یوں کہا خامد نے انخرشتی منتدار اللہ بھی ازنی اگر تو اس گھر سے نکلی مگر میری اجازت کے ساتھ یشترہ تو تقرار الازنی لکل خروج انتو شرط لگائی جائے گی اجازت کے تقرار کی ہر خروج ہر نکلنے کے لئے جب بھی نکلے گی کیا ضروری اجازت لئن نمانہو اس لئے کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہوا انخرشتی منتدار فانتی طالق انخرشتی منتدار اگر تو گھر سے نکلی فانتی طالق تو تجھے طلاق ہے اللہ خروج مل سا قم بی ازنی مگر ایسا نکلنا جو ملا ہوا ہو میری اجازت سے اس کا استثناء کر دیا اس صورت میں تجھے طلاق جب بھی مجھ سے اجازت لے کر نکلے گی تو تجھے طلاق نہیں اس کا اللہ کے ذریعے اس کا استثناء کر دیا جبکہ اس کے بغیر بغیر اجازت کے جب بھی نکلے گی اسے کیا ہو جائے گی طلاق دیکھئے اللہ کے بعد بھی ازنی تھا صرف متن میں شارح نے کیا کیا اللہ خروج مل سا قم بی ازنی بھئی اس کو نکالا اس سے پہلے بھئی اور خروج نکرہ ہے اور نکرہ ہے اور اس کی صفت کیا لائے مل سا قم بی ازنی یہ کیا ہے اس کی صفت تو خروج نکرہ ہے اور نکرہ کی صفت صفت عامہ آگئی اور آپ پہلے پڑھ چکے کہ نکرہ سیاق اس بات میں جب اس کی صفت صفت عامہ لائی جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے نکرہ کہاں آئے بھئی نکرہ تحت نفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہی ہے وہ تو مشہور ذات سیاق اس بات میں اس بات کے مقام میں اگر نکرہ آئے اور کیا آجائے اس کی صفت عامہ تو وہ کسی اس کا فائدہ دے گا عموم کا بھئی پیچھے مثال گزری تھی مثلا ایک شخص کہتا ہے واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا چلو پہلے کوفیا کو ذرا ہٹاؤ واللہ میں کسی ایک سے بھی بات نہیں کروں گا الا رجلا سوائے ایک آدمی کے تو اب اس پسنا کتنے کا ہوا ایک آدمی ایک آدمی سے بات کرنے کی اجازت ہے جب وہ ایک آدمی سے بات کر لے گا قسم پوری ہو گئی آپ اگر کسی اور سے کرے گا فوراں کیا ہو جائے گی قسم ٹوٹ جائے گی حالس ہو جائے گا لیکن تو یہ رجلا آیا اور یہ رجلا مقام اس بات میں مقام نفی میں ہے بھئی یہ مقام اس بات میں ہے ماقبل میں تو نفی ہے واللہ لا اکلم احداں لیکن اللہ نے کیا کیا اس نفی کو اس نے توڑ دیا اس نفی کو ختم کر دیا تو اور کسی سے بات کی اجازت نہیں ایک آدمی سے بات کی اجازت ہے دیکھو مقام اس بات میں آیا اب اس کی صفت عامہ لے آئے ذرا کوفیا تو اب دیکھئے کیا ہوا کلام لا اکلم اللہ لا اکلم احداں الا رجلاں کوفیا واللہ میں کسی سے بات نہیں کرو گا مگر کس سے کوفا والے آدمی سے اب صفت عامہ تو اب یہ عموم کا فائدہ پہلے صرف ایک آدمی سے کلام کی اجازت تھی اب کوفا کے ہر آدمی سے کلام کی اجازت ہو گئی میں کسی سے کلام نہیں کروں گا سوائے کوفا کے مردوں سے تو اب کس سے کلام کر سکتا ہے اب کوفا کے تمام مردوں سے وہ کلام کر لے پھر بھی حانس نہیں ہوگا کیونکہ ان کا استثناء کر مقام اس بات میں ہے نفی تو یہاں کئی ذکری نہیں ہے نہ ماقبل میں اور نہ ماں بعد میں تو لہذا خروجا کیا ہوا اللہ کے بعد آئے اب یہ مقام اس بات میں ہے اور اس کی صفت ملسقم بیز صفت عامل آئے گئی تو یہ عموم کا فائدہ دے گا معلوم ہوا کہ ہر وہ خروج مستثنہ ہو گیا جس میں اجازت ہو اس عورت کو خروج پر طلاق ہے لیکن ہر وہ خروج مستثنہ ہے جس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو اس صورت میں طلاق نہیں جب بھی وہ اجازت لے کر نکلے گی اسے طلاق نہیں اور اگر اجازت کے بغیر نکلی پھر کیا ہو جائے گی طلاق تو کہتے ہیں وہ نقرہ موصوفہ ہے اس بات کے اندر فتح عموم بعموم صفت پس عام ہو بعموم صفت کے ساتھ پس حرام ہوں گے اس کے علاوہ یعنی اس خروج کے علاوہ باقی خروج حرام ہوں گے اور اس پر طلاق واقع ہوگی اس خروج کے علاوہ جس میں اجازت ہو ان کے علاوہ پس جب بھی وہ نکلے گی اس کی اجازت کے بغیر تو وہ طلاق والی ہو جائے شاعر فرما رہے ہیں کہ شاید یہ اس صورت میں ہے جب یمین الفور کا قرین نہ پائے جائے یمین الفور یاد ہے یا نہیں بھئی صف غزب کے حالت میں اگر خامن کی قسم وغیرہ اٹھاتا ہے تو اس کو اسی حالت پر محمول کیا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کے اندر عورت گھر سے نکلنے لگی خامن نے کہا اگر تُو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام تو عام اس نے کی گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ابھی نکلے پھر بھی طلاق ہوگی دس دن بعد نکلے پھر بھی کیا ہوگی طلاق کیونکہ اس نے طلاق کس سے معلق کر دیا گھر سے نکل لیکن علماء کیا فرماتے کہ یہ یمینے فور ہے یعنی جو سف غصے غضب کی حالت میں کھائی ہے خامن نے اور یہ اسی حالت پر محمول ہوتی ہے معلوم یہ خامن ہر خروج کو نہیں روکنا چاہتا صرف اس وقت یہ جو نکل رہی متعین خروج ہے اس کو روکنا چاہتا ہے لہذا اس پر محمول ہوگی لہذا وہ عورت اگر کچھ دیر تھیر گئی یہاں تک خامن کا غصہ چھنڈا ہو گیا پھر نکلے گی تو اسے طلاق نہیں ہوگی تو شارعہ فرمار کہ یہاں انہوں نے یمینے فور کی بات ہی نہیں کی خامن نے کیا کہا ان خرشت میند دار اللہ بی ازنی تو یہاں اگر یمینے فور پر محمول کرتے تو کیا مانا ہوتا کلام کا اس وقت جو تُو نکل رہی ہے اس وقت اگر تُو میری اجازت کے بغیر نکلی تو تجھے طلاق بات والوں کی بات ہی کوئی نہیں صرف اس متعین خوروچ کی بات ہو رہی ہے یہ کی صورت میں یمینے فور تو اشارہ فرماتے ماتین نے یمینے فور کی بات ہی نہیں کی کہتے ہیں شاید یہ اس صورت میں ہے جب یمینے فور کا کوئی قرینہ موجود نہ ہوگا پھر اس صورت میں یہ با اپنا فائدہ دے گی اور ہر خوروج کا ملسق بل ازن ہونا ضروری ہو جائے جب یمینے فور کا کوئی قرینہ نہ ہو یعنی غصے ولی حالت ہی نہیں لڑائی ہے ہی نہیں تو اس وقت یا یمینے فور کا بھی قرینہ ہو لیکن با کا جو با جو ہے اس کی رعایت غالب ہو اس پر یمینے فور پر کس کے رعایت غالب ہو با کے رعایت غالب بات والی کی بات ہی نہیں اور ایک طرح با بابت لاری ہے کہ نہیں جب بھی نکل نہ ہو کس کے ساتھ نکل ضروری ہوگا اجازت سے تو یہ کہتے ہیں اس صورت میں جب با کی رعایت یمین فور پر غالب ہو بھئی پھر یہ مسئلہ اس طرح ہوگا اور شاید یہ مسئلہ جو ہے یہ صورت جو ہے اس وقت ہے جب نہ پایا جائے یمین فور کا قرینہ یعنی سرے سے یمین فور کا قرینہ ہی نہ ہو یعنی خامن کا غصہ ہی نہ ہو او تکون رعایت رعایت البائی غالبت علیہا یا جس وقت کے باقی رعایت اس یمین فور کے قرینے پر غالب ہو بخلاف قول اللہ ان آذن لکی بخلاف خامن کے اس قول کے اندر اللہ ان آذن لکی بھئی اللہ بی اذنی کے بجائے خامن کیا کہتا ہے اللہ ان آذن لکی مثلا یوں کہتا ہے ان خرشتی مین الدار فانت طالق اللہ ان آذن لکی تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں اب باق کو لے کر آیا باق کو نہیں لہذا اب ہر قروج کا ملسق بل اذن ہونا ضروری نہیں لہذا جب ایک دفعہ اجازت لے لے گی تو خامن کی بات پوری ہو گئی اب وہ نکلی ہے اجازت لے کر نکلی یا بغیر اجازت کے اجازت لے کر نکلی ہے لہذا اس کو طلاق نہیں ہوگی اور خامن نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر میری اجازت کے بغیر نکلی تو طلاق ہے میری اجازت کے ساتھ نکلی تو پھر طلاق نہیں قسم پوری ہوگئے اس کے بعد اب وہ بغیر اجازت کے بھی نکلے گھر سے نکلی مگر کہ میں تجھے اجازت دے دوں فانت تالق تو تجھے ضلاق ہے فینہو لا یشترت تقرار الازن فیه لکل خروج بس اس صورت میں شرط نہیں لگائی جائے گی اجازت کے تقرار کی ہر خروج کے لئے بلکہ جب پائی جائے اجازت ایک مرتبہ تو یہ کافی ہے لعاد امی الحین سے حانس نہ ہونے کے لئے بھئے قسم پوری ہو جائے گی خامن نے کیا کہا تھا اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے مگر یہ کہ تم مجھ سے اجازت لے اس نے اجازت دے لی یا نہیں لے لی تو بات پوری ہوگئی اب طلاق پھر بعد اس کا استثناء بھی درست نہیں ہے بھئی اچھا کیونکہ ماقبل میں خوروج کا ذکر ہے اور اللہ کے بعد اجازت کا ذکر ہے مستثناء تبی صحیح ہوتا جب مستثناء مستثناء منہو کی جنس میں سے ہو اگر یہ اس کی جنس میں سے ہی نہ تو استثناء بھی صحیح نہیں تو یہاں ماں بعد میں کسی کا ذکر اجازت کا اور ماقبل میں کس کا ذکر خوروج کا ذکر تو دو الگ الگ چیزیں ہیں تو استثناء بھی صحیح نہیں بنتا لہذا یہاں پر ان کس معنی میں ہو جائے گا غایت کے معنی میں ہو جائے گا اور غایت کا وجود ایک مرتبہ بھی کافی ہے پس خروج کے خرمت وہ اٹھ جائے گی ایک مرتبہ کی اجازت کے پائے جانے سے بھی ایک مرتبہ بھی اجازت پائی جائے تو خروج کے خرمت اٹھ جائے بھئی یہ اللہ کو پھر اللہ کے معنی میں لے لیں گے آپ نے پڑھا یا نہیں پیش مسائل کے اندر بھئی کہ او کبھی کبھار حتی یا اللہ ان کے معنی میں آتا ہے غایت غایت بتلانے کیا بتلانے کیلئے غایت بتلانے کیلئے لَعَزَمَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّهِ میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے یہاں آو کو ہم نے کس معنی میں لیا تھا حتی اِلَّا ان کے معنی میں غایت بتلانے کے لئے تو یہاں پر بھی اللہ جو ہے وہ کس معنی کا فائدہ پھر دے گا استثناء کے لئے تو یہ ہو نہیں سکتا تو پھر کس معنی میں لے لیں گے غایت کے معنی میں لیں گے یعنی تجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تیرا گھر سے نکلنا حرام ہے اور اس کی غایت کیا ہے انتہا کس پر ہوگی کہ تُو مجھ سے اجازت لے لے تو جب اجازت لے لے گی تو غایت پایا گیا لہذا بات کیا ہوگی خامن کی پوری ہو گئی اب عورت نکلے گی تو اسے طلاق واقع نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھائی یہ معنی فیقون بی معنی الغایت تو یہ اللہ جو ہے یہ غایت کے معنی میں ہوگا غایت کے معنی میں والغایت یک فی وجود ہا مرہت اور غایت کا وجود ایک مرتبہ بھی کافی ہے فتر تفع حرمت الخروج بیوجود مرہت پس اٹھ جائے گی خروج کی حرمت ایک مرتبہ بھی اجازت کے پائے جانے سے ویعترز علیہ اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے بی انہ تقدیر الغایت تکلف ان کے غایت کی تقدیر یہ تکلف ہے والاولا تقدیر البائی اور بہتر کیا ہے تقدیر آپ نے تکلف کیا اللہ کو استثناء کے معنی میں لینے کے بجائے غایت کے معنی میں لے گئے اور بہتر تو تھا تقدیر البا کیا کونسی تقدیر بہتر تھی کہ یہاں با مقدر نکالتے فیقون تو اللہ ان آزان لکی کس معنی میں ہوتا اللہ بی ان آزان لکی با کو مقدر نکالتے جب با کو نکالتے تو فیقون المانت پھر بی آئین ہی وہ اوپر والی صورت بن جاتی بی ازنی بی ازنی کے لئے ہم نے کیا نکالا تھا خروج ملسقن تو یہاں بھی باج مقدر نکالیں اللہ بی ان آزان لکی تو پھر اس باقی لئے کیا نکالنا پڑے گا خروج ملسقن نکالنا پڑے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں فیقون المانت تو کلام کا معنی یہ ہو جائے گا اللہ خروج جن بی ان آزان لکی مگر ایسا خروج جس ملسق ہو میری اجازت کے ساتھ فیقون معال ومعال قول ہی اللہ بی ازنی واحد تو اس صورت میں اس قول کا معال اور مصنف کے اوپر اس شخص کے اس قول کا معال جو اوپر ذکر ہوا تھا اللہ بی ازنی ان دونوں کا معال کیا ہو جائے گا ایک بھئی معال لوٹنے کی جگہ یعنی نتیجہ یوں کہو نتیجہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا اللہ بی ازنی کے اندر کیا صورت تھی کہ ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت ضروری تھی یہاں بھی بان نکال لی تو یہاں بھی ہر مرتبہ نکلتے ہوئے اجازت ضروری ہوگی صورت سمجھ میں آگئی یہ ایک اعتراض کیا گیا جب دونوں کا معال ایک ہوا تو شرط لگو گی اجازت کے تقرار کی لکل خروج ہر نکلنے کے لئے کہ فعل مزار مع ان کس کے ساتھ ان کے سات تاویل المستری یہ مستر کی تاویل میں آپ جانتے ہیں بھئی فعل پر جب ان داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر رہے مستر تو یہی بات بیان کریں کہ ان کے ساتھ مستر کی تعویل میں ہے اور مستر کبھی کبھار وقت بھی واقع ہوتا ہے کیا واقع ہوتا ہے وقت کما یقالو ستارے کا ڈوبنا کیا معنی ستارے کا ڈوبنا یعنی ستارے کے ڈوبنے کے وقت میں تو دیکھو یہاں پر بھی مستر میں وقت کا معنی آیا تو جب مزارے بھی اوپر ان کے ساتھ کس تعویل میں ہوا مستر کی تعویل میں ہوا تو وہاں بھی کون سا معنی آ جائے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھئے ابھی مزید تفصیل آ رہی ہے تو کہتے ہیں مستر بھی کبھی کا بار وقت واقع ہوتا ہے کما یقال آتی کا خفوق نجمعہ ای وقت خفوق اس کے ڈوبنے کے وقت آنگا فیقون مانا فمانا کلا کہ یہ ہوا لا تخرج کتون نکل وقت کسی بھی وقت ان آزانہ کو کیا بنا دیا مصدر ازن اور اس کے ساتھ کیا لفت نکال لیا وقت کیونکہ مصدر کس معنی میں ہوتا ہے کبھی وقت کے معنی میں تو مگر میری اجازت کے یعنی تو نہ نکل گھر سے مگر میری اجازت کے وقت یعنی جب بھی نکلے گی جس وقت بھی نکلے گی کیا ضروری میری میری اجازت ضروری تو بات تو وہی ہو گئی تو ایک صورت یہ ہے کہ یہاں تو ان آزانہ لکی سے پہلے با نکال لو جب با نکال لیں تو پھر یہ صورت میں یہ کلام بیعینی ہی پہلے کلام کی طرح ہو جائے گا یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان آزانہ لکی یہ مصدر بن جائے گا اور مصدر کبھی کس معنی میں ہوتا ہے وقت کے معنی میں تو یہاں وقت کا معنی آجائے گا لا تخرج وقتا تو نہ نکل کسی بھی وقت مستثنہ منہ نکال یا نہیں ماں بعد میں تو ہم نے وقت نکال لیا تو اس کے لئے ماں قبل میں کیا نکال لیں گے پھر وقت اسی کے جن سے عام مستثنہ منہ نکال لیا جاتا ہے اصل میں تو یوں بن گیا نا لا تخرج الا وقت الازن اور وقت الازن یہ مستثنہ ہے مستثنہ کے لئے کیا چاہئے مستثنہ منہ تو وہ اسی کے جن سے ماقبل میں نکال لیتے ہیں عام تو ماقبل میں وقت کوئی وقت یہ عام نکال لیا اس میں استثنہ کس کا کر دیا وقت الازن کا تو نہ نکل کسی بھی وقت الا وقت الازن مگر اجازت کے وقت مار ہوں اجازت کے وقت کا استثنہ کر دیا اس کی اجازت ہے باقی کسی نکلنے کی اجازت نہیں سورت سمجھ میں آگئے اچھا بھئی یاد رکھئے یہ جو مصدر تعویلی ہوتا ایک مصدر حقیقی ہے ازن یا خفوق اس میں بھی بعض وقت وقت کا معنی آ جاتا ہے جیسے انہوں نے مثال ذکر کر دی آتی کا خفوق النجمی ای وقت خفوق نجمی یہ جو اللہ کے بعد اگر ان معاف فیل کے آ جائے جیسے ان آزن ان کس کے ساتھ آیا فیل یاد رکھئے اللہ کے بعد جب ان معاف فیل کے آ جائے تو یہ مصدر بنے گا اور یہ مصدر تعویلی ہے حقیقتاً مصدر ہے یا تعویل ان کی تعویل اس وجہ سے مصدر یہ مصدر تعویلی ہے اور مصدر تعویلی جب مستثنہ واقع ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ وہاں وقت کا لفظ مضاف محضوف نکال لیتے ہیں جیسے انہوں نے نکالا وقت تل ازن ان آزان کس معنی میں لے لیا مصدر کے معنی ازن کے معنی اور اس سے پہلے کیا لفظ نکال لیا وقت تو مصدر تعویلی جب مستثنہ ہو تو اس سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محضوف نکالا جاتا ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں وقت کو مضاف محضوف نکالنے کی ضرورت ہی نہیں یہ مصدر خود ہی وقت کے معنی کو متضمن ہوگا یہ جو مصدر تعویلی ہے جو مستثنہ واقع ہو رہا ہے یہ خود ہی کس کو متضمن ہوگا وقت کے معنی کو اس میں وقت کا معنی آ جائے گا ان آزان لکی ان آزان کسی معنی میں ہوا ال ازن کے معنی میں اور وقت والا معنی اس کے اندر خود ہی آ جائے گا وقت کو مضاف نکالنے کی ضرورت نہیں بعض نے تو کیا کہا وقت کو مضاف نکالنے کی بھی ضرورت نہیں اسی کے اندر معنی وقت والا معنی آ جائے جا تو اس کال سمجھ سمجھ میں آئے تو کہتے ہیں فَيَقُونُ الْمَانَةُ مَانَا یہ ہو جائے گا لَا تَخْرُجْ وَقْتًا إِلَّا وَقْتَ الْإِذْنِ کہ تو نہ نکل کسی بھی وقت مگر اجازت کے وقت یعنی اس وقت تو نکل سکتی ہے فَيَجِبُ لِكُلِّ خُرُوجٍ اِذْنُن تو واجب ہو جائے گا ہر خروج کیلئے اجازت بھئی واجب ہو جائے گی بھئی شکال انہوں نے کیا کیا کہ اس کلام میں ماتن نے کہا تھا لکی کہا بات لے کرنی آئے جب با لے کرنی آئے تو اب ہر مرتبہ نکلنے کیلئے اجازت ضروری نہیں ہوگی ایک دفعہ اجازت لے لے کافی اس کے بعد بغیر اجازت کی بھی جائے تو صلاح واقع نہیں محترز اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں اللہ کو جو ہے وہ غایہ کے معنی میں لیا غایہ کے معنی میں لینے کے بجائے آپ یہاں پر اس سے بہتر ہے کیا مقدر نکال لیں با مقدر نکالیں گے کی طرح فائدہ دے گا اور اس کلام میں تو ہر مرتبہ نکلنے کیلئے اجازت ضروری تھی تو یہاں بھی ہر مرتبہ نکلنے کے لئے اجازت ضروری ہوگی یا یوں کر لیں کہ یہ مستر تعویلی ہے اور مستر تعویلی کبھی کس معنی میں ہوتا ہے وقت کا معنی اس میں آتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی وقت کا معنی آ جائے گا جب وقت کا معنی آیا تو یہ وقتل ازن بن گیا اور وقتل ازن یہ مستثنہ ہے اور مستثنہ کے لئے پھر کیا چاہیے مستثنہ منہو تو مستثنہ منہو تو پیچھے ذکر نہیں تو وہ اسی کی جنس میں سے ایک عام مستثنہ منہو بنا لیتے ہیں بھئی تو ماقبل میں بھی وقتاً نکرہ نکال لیا عام تو یہ تو اس صورت میں بھی آپ کلام کا وہی معنی ہوا کہ تو کسی بھی وقت گھر سے نہ نکل مگر اس وقت جب جب میری اجازت ہو تو ہر خروج کے لئے کیا ضروری ہو گئی یہ اعتراض ہوئے بھئی وَأُجِبَ عَنِ الْاَوَّلِ اور جواب دیا گیا پہلے اعتراض سے بِأَنَّ تَقْدِيرَ قَوْلِهِ إِلَّا خُرُوجًا بِأَنْ آزَنَ لَكِ قَلَامٌ مُخْتَلٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهُ سِحَتٍ جواب دیا گیا بھئی پہلے اعتراض کا کہ تک اس شخص اس خواہن کے قول کی تقدیر کس طرح کرنا إِلَّا خُرُوجًا بِأَنْ آزَنَ لَكِ یا کیا مقدر نکالو باہ اور باہ سے پہلے پھر کیا نکالنا پڑے گا خُروج تو یہ جو تقدیر ہے إِلَّا خُرُوجًا بِأَنْ آزَنَ لَكِ قَلَامٌ مُخْتَلٌ یہ قَلَام مُخْتَل ہے اس میں خلل ہے خرابی ہے لَا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهُ سِحَتٍ اس کے صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں ہوتی یہ صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں ہوتی یعنی کوئی صورت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ قَلَام صحیح ہو جائے کوئی ایسی صورت نہیں یہ قَلَام مُخْتَل ہے اس میں خلل ہے اس کے صحیح ہونے کی صورت معلوم نہیں کس طرح صحیح ہو سکتا یہ قَلَام ہی درست نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ کلام ذکر کیا کہ یہ جو بات ذکر کی نا کہ یہ کلام مختل ہے آپ با نکالیں اور پھر با سے پہلے خروج نکالیں تو یہ کلام کیا ہے یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں یہ کلام کیا ہے مختل ہے اور وہ جیسے فقہ کے امام اسی طرح عربی لغت کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں یہ کلام مختل ہے اور ان کی بات معمولی نہیں ان سے ہی تو ہم لغت کی باتیں لیتے ہیں وہ تو امام ہیں لغت کے تمام علماء کا اتفاق ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کلام مختل ہے انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا اور کچھ نہیں ذکر کیا کیا خرابی کیا ہے اس کلام کے اندر کس وجہ سے یہ مختل ہے یہ ذکر نہیں کیا تو علماء نے مختلف صورتیں ذکر کی ایک صورت جو محشی ذکر کرتے ہیں کہ بھئی دیکھئے پیچھے جو کلام تھا نا اللہ بی ازنی وہاں ہم نے خروجن کو نکالا تھا اس لیے کیونکہ با آئی ہے اور با کے لیے کیا چاہیے ملسق تو ضرور چاہیے تو وہاں ہمیں خروج کو پہلے نکالنا پڑا خروجن ملسقن بی ازنی تو وہاں لیکن یہاں پر تو با ہے ہی نہیں جب با ہے ہی نہیں تو لہٰذا یہاں پر آپ جب با نہیں ہے تو ملسق کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی اچھا تو لہٰذا یہاں وہاں پر جب خروج نکالا تھا تو استثناء صحیح ہوا تھا اور یہاں با ہے ہی نہیں اور آپ خروج نکالتے ہیں گویا کہنا یہ چاہتے ہیں آپ کہ یہاں خروج کو بھی حضر کیا گیا اور با کو بھی کیا کیا گیا حضر بھئی پچھلی مثال میں تو خروج کو حضر کرنا ٹھیک تھا کیوں کیونکہ با اس پر دلالت کر رہی تھی با چاہتی تھی میرے لئے کوئی ملسق چاہیے بھائی بتلاری تھی یہاں ایک ملسق محضوف ہے وہ ہم نے کیا نکالا تھا خروج یہاں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں کیا حضر ہوا ہے خروج حضر ہوا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں تو لہذا یہاں پر خروج کو نکالنا صحیح نہیں ہے بھائی تقریب سمجھ میں آگئی بھائی تو لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر بھی خروج محضوف ہے تو پھر اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ خروج محضوف ہے پچھلی مثال میں تو با دلیل موجود تھی با بتلا رہی تھی کہ یہاں کیا محضوف ہے با کے لئے ملسخ ضرور چاہیے تو ان ملسخ خروج ہم نے نکالا وہاں یہاں تو کوئی دلیل نہیں کس بھی نا پر آپ کہتے ہیں کہ خروج کیا ہے محضوف ہے پہلے با کو نکالتے ہیں پھر با کے لئے آگے کیا نکالتے ہیں خروج کو نکالتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہ تو پہلے تیراس کا جواب تھا بھائی انہوں نے کہا با نکالیں اور پھر یہ اس صورت میں خروجن ہر خروج کے تھا اجازت ضروری ہو جائے گی اور دوسرا اشکال کیا تھا کہ یہاں کونسا لفظ نکال لیں وقت والا لفظ نکال لیں وقت کا لفظ نکال لیں یا یہ مصدر ہی وقت کے معنی میں ہوا تو اس میں بھی اجازت ضروری ہوئی تو کہتے ہیں بھر ٹھیک آپ کی بات مان لیں تو یہاں گویا دو صورتیں بن گئیں ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وقت کو نکالا جائے ایک صورت بنتی ہے کہ وقت کو حسنف نے تقریر کی کہ وقت نہیں نکالیں گے آپ نے کہا کہا کیا نکال لیں وقت نکال لیں اگر وقت نہ نکال لیں تو صرف ایک دفعہ اجازت کے بعد دوبارہ بغیر اجازت کے نکلے گی تو طلاق واقع نہیں اور اگر وقت کو نکالیں تو پھر دوسری دفعہ بغیر اجازت کے نکلے گی تو کیا واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق میں شک آ گیا اس قول کی طرف دیکھیں تو طلاق واقع ہوتی ہے دوسرے قول کی طرف دیکھیں تو طلاق واقع ہے ایک قول کی اعتبار طلاق واقع ہوتی ہے ایک اعتبار کی طلاق واقع نہیں ہوتی تو وہ قوار طلاق میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی نتیجہ پھر بھی وہی رہے گا بھئی کہ دوسری مطبع نکلنے کے صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اچھی طرح بار سمجھ میں آگئے وعنی ثانی اور دوسرے جواب اعتراض سے یہ جواب دیا بِأَنَّهُ يَحْنَسُ حِينَ اِذٍنِ انْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذٍنِ کہ اس صورت میں خامن کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا اُس وقت انْ خَرَجَتْ مَرَّةً بِلَا اِذٍنِ اگر وہ نکلی ایک مرتبہ بغیر اجازت کے وَعَلَتْ تَقْدِیرِ الْاَوَّلِ یہ تو کونسی صورت میں ایک مرتبہ بغیر اجازت کے نکلی جب کونسا لفظ نکالا آپ نے وقت والا وَعَلَتْ تَقْدِیرِ الْاوَّلِ اور پہلی تقدیر پر جب وقت کا لفظ ہم نے نہیں نکالا تھا جیسے مطن میں ذکر ہوا تو لا يحنسو اس صورت میں خامن حانس نہیں تو ایک اعتبار سے حانس ہو رہا دوسرے اعتبار سے حانس نہیں اور اشک آگیا فَلا يحنسو بھی شک تو شک کی وجہ سے وہ حانس نہیں اب پھر اعتراض کرتے ہیں کوئی کس نے اعتراض کیا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَا تَدْقُلُو بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْزَنَا لَكُمْ بِعَيْنِ ہی یہی عبارت ہے جو آپ کے مطن میں آئی کہ داخل نہ ہو تم پیغمبر کے گھروں میں إِلَّا أَنْ يُؤْزَنَا إِلَّا کے بعد کیا آیا اَنْ يُؤْزَنَا اور وہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے گھر میں جب بھی داخل ہونے لگیں اجازت ضروری دیکھو ہار دخول کے لئے کیا ضروری اجازت تو یہاں بھی ہار پروچ کے لئے کیا ہونی چاہیے اجازت ہونی چاہیے اشکال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُ الْإِذْنِ لِكُلِّ دُخُولٍ اور باقی اجازت کا واجب ہونا ہر دخول کے لئے فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے اندر لَا تَدْ قُلُو بُيُوتَ النَّبِي کہ مومن تم داخل نہ ہو پیغمبر کے گھروں میں اِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ مَگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے تو اس کے اندر جو اجازت کا وجوب آیا ہے فَمُسْتَخَادٌ مِنَ الْقَرِينَةِ الْعَقْلِيَةِ وَالْلَفْزِيَةِ یہ حاصل ہو رہا ہے معلوم ہو رہا ہے قرینِ عقلیہ اور قرینِ لَفْزِيَةِ یہ لفظوں سے نہیں إِلَّا أَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ اس سے یہ حارف دخول کے لئے اجازت ضروری یہ اس سے نہیں معلوم ہو رہا بلکہ کس سے معلوم ہو رہا ہے قرینِ عقلیہ اور قرینِ لَفْزِيَةِ قرینِ عقلیہ یہ کہ بھئی ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جائیں گے تو وہ پسند نہیں کرے گا یہ یوں کہیں ہر شخص کوئی بھی شخص وہ اپنے گھر میں کسی کے بغیر اجازت داخل ہونے کو پسند نہیں کرتا یہ قرینِ عقلیہ بتلا رہا ہے کہ اجازت لینی چاہیے اور دوسرا قرینِ لَفْزِيَةِ ایک لفظی قرینہ بھی بتلا رہا ہے کہ ہر مرتبہ داخل ہوتے وہ کیا ضروری ہے وہ لفظی قرینہ کیا ہے کہتے ہیں وَهِيَ قَوْلُهُ تَعْلَى وَاللَّهُ کا یہ قول ہے اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُعْزِ النَّبِيَةِ یہ جو ہے یہ تکلیف یہ بات تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو الْآیَتُ یَا الْآیَتُ الْآیَتُ اَا الْآیَتُ مَعْرُوفَةٌ یَا الْآیَتَ اَا اِقْرَا الْآیَتَ یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے یہ قرینہِ لفظیہ یہ بتلا رہا ہے معلوم ہے اسے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے تب تکلیف ہوتی ہے معلوم ہوا ہر مرتبہ کیا لینی چاہیے اجازت لینی چاہیے ورنہ پیغمبر کو اسے تکلیف ہوتی ہے تو یہ قرینِ عقلیہ کیلئے اجازت ضروری ہے اس سے یہ معلوم نہیں ہوا جواب سمجھ میں آگیا وَفِ قَوْلِهِ اَن تِطَالِقٌ بِمَشِعَتِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَ الشَّرْطِ اور کسی خامند کے اس قول کے اندر کوئی خامند اپنی بیوی سے کہتا ہے اَن تِطَالِقٌ بِمَشِعَتِ اللَّهِ تَعَالَى تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیعت کے ساتھ اللہ کے چاہنے کے ساتھ تو کہتے ہیں بِمَعْنَ الشَّرْطِ تو یہ کس معنی میں ہوگی شرط کے معنی میں گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے اَن تِطَالِقٌ انشاء اللَّهُ تَعَالَى کہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیعت اللہ کی چاہت کا علم ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے اللہ کی مشیعت کا تو علم نہیں ہو سکتا چنانچہ طلاق اس صورت میں واقع نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ انشاء اللہ کہہ دیا جائے ساتھ ملا کر تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو یہ باقی چیز کا فائدہ دے گی شرط کا یہی بات دیان کر رہے ہیں کہ کس خواہن کس قول کے اندر اَن تِطَالِقٌ بِمَشْيَتِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَا شرط یہ باقی اس معنی میں ہوگی شرط کے معنی میں فَيَقُونُ تَقْدِيرُهُ تَقْدِيرِ قَلَامٍ یوں ہوگئی اَن تِطَالِقٌ انشاء اللَّهُ تَعَالَى اس طرح ہوا کلام فَلَا يَقَوْتُ لِحَاذَا طلاق واقع نہیں ہوگی وَلَا يُرِيدُ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ بھئی کہ آپ نے کہا کہ جب بمشیعت اللہ کے اندر یہ باقی اس معنی میں ہے شرط کے بھئی ہم نے تو آج تک کسی کتاب میں باقی اس معنی نہیں پڑھا کہ وہ شرط کے لئے آئے شرط کے لئے آئے تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مصنف کے کہنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باقی اس معنی میں ہے شرط کے معنی میں ہے ہاں یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے رہی ہے شرط کے معنی کا فائدہ دے رہی ہے کیوں؟ کیونکہ باعتی ہے الساق کے لئے تو معنی کیا ہوا تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیعت کے ساتھ کہ اللہ کی مشیعت ساتھ ملی ہو تجھے پھر طلاق ہے تو اللہ کی مشیعت ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو طلاق ہے اور اس سے خود بخود وہی شرط والا معنی آگیا معلوم ہوا اگر اللہ کی مشیط نہیں تو طلاق بھی نہیں تو بے آئین ہی وہی شرط والا معنی آگیا سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يُرِيدُ بِحَاذَا اور یہ ارادہ نہیں کیا مصنف نے اس کلام کیجئے کہ ان البابی معنی شرطی باب جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہے لینہو لم یرد فیہ استعمال کیونکہ اس میں یہ استعمال وارد نہیں ہوا باب میں یہ استعمال نہیں آیا بھئی کہ با کس معنی میں آئی ہو شاربوں نے کبھی اس طرح ہم نے نہیں سنا استعمال کیا ہو تو بل معنی ہو بلکہ معنی یہ ہے کہ ان البال الالساق علا اصدیہ کہ با جو ہے وہ الالساق کے لیے ہی ہے اپنی اصل پر ہی فَيَقُونُ الْمَعْنَا تو کلام کا معنی یہ ہوا اَن تِطَالِقٌ طَلَاقًا مُلْسَقًا بِمَشْيَتِ اللَّهِ تَعْلَا کہ تُدِئِ طَلَاق ہے ایسی طلاق جو ملی ہوئی ہو اللہ کی مشیط کے ساتھ وَلَا يَقُونُ مُلْسَقًا بِهَا إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَا اور طلاق ملسق نہیں ہوتی سکتی اللہ کی مشیط کے ساتھ مگر یہ کہ اللہ چاہیں اللہ چاہیں گے تو طلاق کیا ہوئی ملسق ہوئی وَهِيَ اللَّهَ تُعْلَ مُقَدُّ اور اس کو کبھی بھی نہیں جانا جا سکتا کہ اللہ کی مشیط ہے اللہ کی مشیط نہیں تو اس وجہ سے فَلَا يَقَعُوا الطَّلَاقُ بِهِ تو اسی وجہ سے طلاق اس کی ذیباقے نہیں ہوگی وَلَاكِنَّهُ تُعْرِضَ عَلَيْهِ لیکن اس پر اعتراض کیا گیا بِأَنَّهُ لِمَا لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْبَاءُ لِسَّبَبِيَتِ کہ یہ کیوں نہیں جائز کہ یہ بات سببیت کے لئے ہو اس بات کو کس لئے بنا لیں بات سببیت کے لئے تو آتی ہے تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیط کی وجہ سے پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی تجھے طلاق ہے کس کی وجہ سے اللہ کی مشیط کی سبب کی وجہ سے فَلَا قَعُوا الطَّلَاقُ تو طلاق واقع ہو جائے گی کما فی قول ہی جیسے کہ اس قول کے اندر بِعِلْمِ اللَّهِ فقہہ لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سیوں کہا تجھے طلاق ہے اللہ کی علم کی وجہ سے تو طلاق ہو جائے گی یا یوں کہا اَنْتِ طَالِقُن بِقُدْرَةِ اللَّهِ یا یوں کہا اَنْتِ طَالِقُن بِأَمْرِ اللَّهِ یا یوں کہا اَنْتِ طَالِقُن بِحُکْمِ اللَّهِ تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگی فقہہ لکھتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ بات کونسی ہوگی سببیت والی ہوگی جی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ پسی طلاق واقع ہو نہیں چاہی کما فی قولی ہی جیسے کہ اس قول کے اندر بِعِلْمِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ اللَّهِ کے علم کے سبب سے وَقُدْرَتِ ہی اور اللہ کی قدرت کے سبب سے وَآمْرِ ہی اور اللہ کے عمر کے سبب سے وَحُکْمِ ہی اور اللہ کے حکم کے سبب سے جی تو یہاں بھی بات کو سببیت کے لئے بنا لو یہاں بھی طلاق ہو جانی چاہی جواب دے رہے ہیں جواب یہ دے رہے ہیں کہ اصل کیا ہے طلاق کے اندر منع ہے حضر کا کیا معنی منع اصل طلاق کے اندر منع ہے بھئی حادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور مبغوث چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے مباح جن کی اجازت ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ کیا چیز ہے طلاق ہے بھئی تو مباح چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دینی چاہیے بھئی طلاق ہلا بہت ہی حد سے زیادہ کوئی ضرورت اشارہ ہے کہ طلاق دینی چاہیے تو کہتے ہیں اصل جو ہے طلاق کے اندر منع ہے فَيَنْ بَغِئِ اللَّهِ اَقَاءَ تو مناسب یہ ہے کہ واقع نہیں ہونی چاہیے اَمَّا وَقُوعُهُ فِي الْمِ اللَّهِ تَعَلَى وَنَحْوهُ وَنَحْوِهِ باقی طلاق کا واقع ہونا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَلَى وَنَحْوِهِ عِلْمُ اللَّهِ اور اس جیسی اور مثالوں کی صورت میں یہ جو طلاق واقع ہو جاتی ہے فَلِئَنَّهُ لَمْ يَجِئْ بِمَانَي اچھا پہلے مجھ جواب سمجھ دیں بھئی طلاق کے اندر اصل ہے منع تو مناسب یہ ہے کہ واقع نہیں ہونی چاہیے تو اب دو صورتیں آگئیں اگر ہم باقو بنائیں انتطالقن بی مشیعت اللہی میں باقو الساق کے لئے بنائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر ہم اس باقو سببیت کے لئے بنائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے تو کونسی صورت پر عمل کرنا اولا ہے الساق پر تاکہ عورت کو طلاق واقع نہ ہو بھئی وہ بچ جائے کیونکہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے باقی کہتے ہیں یہ جو بی علم اللہ وغیرہ کی صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی تھی کہتے ہیں اس لئے کہ انتطالقن بی علم اللہ یہ یہاں باقو الساق کے معنی میں نہیں لے سکتے کیونکہ الساق کے معنی میں لیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا پچھلی کا کیا معنی ہوا تھا انتطالقن بی مشیعت اللہ اس کا کیا معنی ہوا تھا انتطالقن انشاءاللہ تو یہاں بھی وہی صورت بنانی پڑے گی انتطالقن انعلیم اللہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ جانتے ہیں یہ کیا معنی ہوا اگر اللہ جانتے ہیں اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے وہ شرط بنتی ہی نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی فَلَيْنَّهُ لَمْ يَجِعْ اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے اِلَّا بِجَعْ لِهِ بِمَعْنَ السَّبَبِيَتِي اور اس کے لئے طلاق کے واقع کرنے کیا جائے گا فَتْعَمْل پر آپ اس میں کیا کر لیجئے غور کر لیجئے اِلَّا بِجَعْ لِهِ بِمَعْنَ السَّبَبِيَتِي وَوْقُوعِ تَلَاقِ بِهِ مگر یہ کہ اس کو قرار دیا جائے سببیت کے معنی میں اور اس کے لئے طلاق کے واقع ہونا قرار دیا جائے مگر یہ کہ اس کو سبیبیت کے معنی میں اور کے معنی میں قرار دیا جائے اور اس کے ذریعے طلاق کے واقع ہونا واقع ہونا قرار دیا جائے طلاق کے واقع ہونے کیلئے اس کو بنایا جائے فتح امل پس آپ اس میں کیا کر لیجئے اور کر لیجئے چلیے بس رہا دا فالمرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام